اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو ماری یوٹیوب چینل ہاشم محمود بیجن جلین جی یہ کبوتر کو رشا سو گیا آوازیں آ رہی ہوں گی آپ کو یہ دیکھیں سانس کسنا لے رہا ہے یہ دیکھیں آوازیں پتہ نہیں آپ کو ویڈیو میں وہ آ رہی ہیں کہ نہیں آوازیں نکل رہی ہیں سلٹیاں آ رہی ہیں اس کے اندر سے تو اس کا میں ٹریٹمنٹ کرنے لگا تھا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی شیئر کروں گا اور یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلکل ہوکی ہو جائے گا انشاءاللہ دو چار دنوں میں اب یہ دیکھئے گا یہ لیں دوستو تیسرا دن ہے ماشاءاللہ سے اور کبوتر ہمارا دیکھیں بلکل فٹ فائن ایکٹیو ہیلڈی ہو گیا اس کا کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے پر انٹی بارٹک جب بھی آپ نے یوز کرنی ہے میرا تو یہ ہے کہ میں پانچ دن یوز کرواتا ہوں اور جو دوائی دیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ جو ہے وہ چیز شیئر کرتا ہوں جو میرے پریکٹیکل میں ہوتی ہے میرے ایکسپیرینس میں ہوتی ہے میرے چینل پر کوئی بھی آپ کے ایسی فضول ویڈیو نہیں ملے گی کہ علاج کیا تو کبوتر ٹھیک نہ ہوئے کر کے ہمیشہ پریکٹیکل طور پر آپ کو بتایا ہے اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے اسی لئے میری ویڈیو جو ہے بیماری کے حوالے سے کم ماتی ہے جبکہ پرندہ بیمار ہوگا میں اس کے پر ٹریٹمنٹ کروں گا وہ ٹھیک ہوگا پھر ہی شیئر ہوگا ادروائز میں شیئر نہیں کرتا کیونکہ اس کا فیدہ نہیں ہے نا آپ دوستوں کے اتنا قیمتی پرندہ ہو آپ لائیں کچھ چیز یوز کریں تو وہ کام ہی نہ کرتا پھر فیدہ پھر تو بتانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے خالی ویوز لینا مقصد نہیں ہوتا آپ کے ساتھ آپ کی ہلپ کرنا بھی مقصد ہوتا ہے یہ پرندہ ماشرہ صاحب دیکھے ٹھیک ہوں گے یہ ایک اپسول ہے جو اس کو میں نے دینا ہے اور یہ اپسول بنانا کیسے ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں سمپل سا طریقہ ہے آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی اس کو میں درہی استعمال کروالوں لیں جی اس کو یہ دیتے ہیں یہ دیکھیں ایک اپسول کو ہلکا سا پانی میں گیلا کرنا ہے گیلا کر کے اس طرح دیں گے تو دیکھیں وہ گیا اندر ختم کا نہیں تو بس یہی دینا ہے اس سے کبوتر ٹھیک ہو جائے گا آپ کے ساتھ جو اس کے لئے انگریڈینٹ ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے بھی کبھی کسی کبوتروں کے مسئلہ یہ ہوگا تو ہنڈر پرسنٹ اللہ تعالیٰ کی حکم سے شفاہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی ہے ہمارا کام ہے صرف کوشش کرنا ہم نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات شفاہ دینے والی ہے وہ شفاہ دے گی اور کبوتر آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اچھا بو سے دوست کہتے ہیں یہ ہمارا الکا کبوتر ہے اس کا علاج نہیں کرنا بو سے کہتے ہیں کہ ہمارا اچھا کبوتر اس کا علاج بتا دیں تو اکثر میسیجیں مجھے آئے بہتے ہیں یہی آئے بہتے ہیں کہ میرا بڑا قیمتی کبوتر اس کا علاج بتا دیں یار کبوتر کبوتر یہ جان جان ہی ہوتی ہے وہ اچھی ہو اچھا کبوتر آپ کی نظر میں ہے یہ ہمارا کبوتر آپ کی نظر میں ہے جانت اس کے اندر موجود ہے جو صاحب یہ اس کا بس علاج کر دیا کریں یہ نہ سوچا کریں یہ میرا قیمتی ہے تو اس کا علاج کرنا ہے اگر آپ نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو ان کا علاج کرنا بھی آپ کے اوپر ہی ہے تو جتنی حد تک کوشش ہو کہ اس کا علاج کر لیا کریں میں آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں بکی یہ پرپرزہ بھی دیکھ لیں میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ شکر بات تو اب میں آپ کو ترہا میڈیسن لاکھیں جانا وہ دکھاتا ہوں اچھا دوستو یہ دیکھ لیں یہ میڈیسن ہے اس کے ساتھ ایک اور کیپسول ہے جو ہے وہ میپسٹرم اویلیبل نہیں ہے وہ میں نے کیونکہ جو دلائیا تھا وہ میں نے یوز کر لیا اور وہ ان کیپسولوں میں بھر دیا تھے ٹھیک ہے تو آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں جی پہلے میڈیسن جو ہے نوٹ کر لی جی کہ ایک آپ کو ٹیبلٹ چاہیے ہوگی اتھرو سین کی ٹھیک ہے فارمولا آپ دیکھ لیں جہاں سے بھی لے لیں یہ دے لیں اتھرو مائسین ٹو فٹی ام جی ایک آپ کو یہ چاہیے ٹھیک ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ کو یہ سالٹ دکھا کے تو مل جائے گی ٹھیک ہے فلیجل مشہور زمانہ سب کو پتا ہے میٹرونیڈازول ہوتا ہے اس میں چار سو ام جی والی لینی ہے ٹھیک ہے ایک ٹیبلٹ یہ چاہیے ہوگی پناڈال سب کو پتا ہے مشہور زمانہ پیرا سٹا مال ہوتی ہے اس میں یہ کسی بھی جگہ سے مل جائے گ ہے آپ کو ایک ٹیبلٹ یہ چاہیے اور جو چوتھی چوتھی ہے نا وہ آپ کو چاہیے ازیتھرو مائسین ٹو فٹی ام جی ٹھیک ہے کپسول فرم میں ملے کپسول لے لیں بعض کمپنیاں اس کی ٹیبلٹ بھی بناتی ہیں ٹیبلٹ لے لیں میں نے جو یوز کی ہے ایزو میکس کے نام سے ہے بڑی اچھی فارما کی ہے تو میں نے یہ یوز کی ہے آپ کو جس بھی فارما کی ملے کوئی فرق نہیں پڑتا ازیتھرو مائسین ٹو فٹی ام جی یہ آپ نے لے لینی اور اتنے سائز کے آپ کو یہ خالی کپسول لینے ہیں یہ آپ کو کسی بھی میڈی کا سٹور سے مل جائیں گے پنساری سے مل جائیں گے اس کے علاوہ جو کرکری والی شوپس ہوتی ہیں نا جو مطلب کہ وہ بیجتی ہیں یار گفٹ بیجتی ہیں اور مختلف چیزیں بیجتی ہیں شاپر بیجتی ہیں تھیلے بیجتی ہیں پلاسٹک کی چیزیں ہوتی ہیں جن کے پاس ان سے بھی مل جائیں گے سب سے یہ چھوٹے سائز کے کپسول لینے ہیں ٹھیک ہے اب کیوں کی دوست یہ ہے کہ ہم کو اس طرح کے کلر میں نہیں مل رہے ہیں بھئی کسی بھی ک چاروں کو آپ نے پیس لینا ہے پیسنے کے بعد ان کی کپسولوں میں جب بھرنا ہے اور کپسولوں میں یہ بھر کے رکھے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ جو ہے نا اندر یہ پورڈر بن جائے گا یہ دیکھ لیں یہ پورڈر ہے یہ میں نے بھرے میں یہ بھر کے میں نے رکھے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے روزانہ ایک دن ہے اور کبوتر تو آپ کا دوسرے دنی موگ شو بند کر جائے گا پر آپ نے انٹی بھٹی کا یہ ہے کہ کم سے کم جو ہے نا پانچ دن یہ کپسول دے دینا ٹھیک ہے اور ان تو کل ٹھیک ہو جائے گا اگر اس کو ایسا مسئلہ ہوا تو آپ نے پرشان نہیں ہونا اور میری تو یہ ہی ہوتا ہے کہ یار کہ دوئیاں پہلے ہی آپ نے لا کے رکھی ہو بنا کے رکھی ہو میں تو ہمیشہ کیونکہ جب ایک چیز رکھی ہویا تو میڈیسن میں پاس موجود ہوتی ہے کہ مجھے یہ نہ ہو ہمارے کبوتر اکثر بیمار ہونے کے بعد مرتے پتہ کیوں ہیں آلکس کے مارے بیمار ہوتا ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں یار چلو شام کو لے آئیں گے وہ شام بچارہ ویسے رات گزار ہوتا ہے کبوتر صبح ہوتی ہے ہم نے اپنے کام پر جانا ہوتا ہے وہ دن بھی گیا ہمارا شام کو آئے تو اس کا کنام ہے پھر آلکس کر رہے گے وہ یار آج تھکیم یا رہنے دو تو ادھر سے آلکس کے مارے اس دن بھی دوائی رہا گی کبوتر بچارے کے دوائی دو دن لیٹ ہوئی تیسرے دن دیکھو یار یہ تو مرنے پڑ گیا اب اس کا کچھ کریں پھر فوراں بھاگے بھاگے گئے دوائی چوہ ہی لائے اتنی دیر میں کبوتر اتنا لٹک چک ہوتا ہے کہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے پھر بجتے ہی نہیں ہے تو آپ جیسے ہی دیکھیں یار یہ کبوتر میرا ڈھیلا یا اس میں کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو آپ کے پاس جہاں پر اندر ایک خانہ بنا ہونے جہاں پر میڈیسن پڑ رہی ہو کبھی میں آپ کا اپنا دکھاؤں گا سٹور وہ پورا میڈیسن کا ایک پورا سٹور ہے تو ہر قسم کی جو بیماریاں پوسیبل بیماریاں جو ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہر وقت میں مجود ہوتا ہے دیکھتا ہوں میں کبوتر بیمار ہے ک کسی کو زیارباد ہے کسی کو گلے کا مسئلہ ہے کسی کو سانس کا مسئلہ ہے کسی کے چسٹ انفیکشن ہے وہ مطلب کہ کسی کو کنکر ہو گیا ہے سانمونیلا چل رہا ہے مختلف کے بوتروں کی بیماریاں یار تو میں پاس وہ علاج موجود ہوتا ہے حتیٰ کہ لکوے جھولے کی میڈیسن کتنی ریئر ہوتا ہے کہ بندے کو یہ آئے وہ بھی میں نے اس پیم بھی میرے پاس پڑھی بیا ہے کہ اگر کسی کو بوتروں کا مسئلہ ہو تو اس کو دے کے اس کو ریکاور کر لیا جائے تو جو ہے نا اس طرح کی ساری چیزیں ملٹی ویٹیمنز آپ کے پاس ہٹیں موجود ہونے چاہیے تو پھر کبوتر آپ کا ایکسپائری جو ہے نا وہ کم سے کم ہو جاتی ہے وائرس کے علاوہ کبوتر ایکسپائر ہو جائے تو میں نہیں مانتا بہی ہو جائے بڑا مشکل کام ہے وائرس کے علاوہ کبوتر کا ایکسپائر ہونا کیونکہ ڈیاغنوز ہو جائے نا کبوتر کی بیماری پھر بندہ علاج کر لیتا ہے ساری بات یہ ہے ڈیاغنوز ٹھیک ہے جی یہ میڈیسن اچھا دوسری بات یہ کچ دوسری بات یہ بھی اتراز کرتے ہیں کہ آپ انسانوں والی میڈیسن کبوتروں میں کیوں ٹرائی کرتے رہتے ہیں ہمارے پاکستان میں نا علمیا یہ ہے کہ یہاں پہ کبوتروں کے حوالے سے ریسرچ نہیں ہے اور یہاں پہ میڈیسن ہوتی نہیں ہے کبوتروں کی نا تو یہاں پہ جو جانوروں کی بنتی ہیں وہ بڑے جانوروں کے صاحب سے بنتی ہیں اور ان کی بھی ڈوز ارجسمنٹ وہ بڑا ایک مسئلہ ہے کبوتر کا لیور بڑا جو ہے نا وہ نازک ہوتا ہے ہلکی سی دوس تیز ہوئی نہیں اس کا لیور اٹھنا کہ وہ تن ایکسپائر ہو جانا ہے تو یہ بڑا ہے کہ جو ہے نا ہمارا یہاں پہ مسئلہ ہے تو اس وجہ سے جو ہے پھر میں جو کوشش کرتا ہوں کہ جو انسانوں والی میڈیسن ہیں وہ لہاکستعمال کر لی جائیں کیونکہ اس میں میرا کافی ایکسپیرینس ہے میری کچھ اپنی فیلڈ بھی یہی ہے اور میں باقی رہنمائی اپنے بھائی سے بھی لے لیتا ہوں وہ بھی ڈاکٹر ہے والی صاحب سے بھی رہنمائی لے لیتا ہوں وہ بھی ڈاکٹر ہے تو ان سے رہن انسانوں میں کیا دیا جاتا ہے تو پھر اس کو اس کے ساتھ کورلیٹ کر کے تو بیچ میں سے ایک راستہ نکال گیا میڈیسن لاکہ یوز کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کبوتر رکھوں کو شفاہ ہو جاتی ہے یہ سلسلہ ہے سارا ٹھیک ہے جی انشاء اللہ آپ سے ملوں گا نیو ویڈیو میں تو آپ کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے اسعمال کیجئے گا تب تک لیفی امان اللہ